مہترم دینی و اصلاحی بھائیو نوزوان ساتھ و بزرگو دعا جہاں یہ مومن کی عبادت ہے وہیں مومن کا بہت بڑا ہتھیار بھی ہے حالات کتنے بھی نازک سے نازک تر ہوں حالات کتنے بھی سنگین ہوں اور ناموافق ہوں انسان ان حالات کا سامنا کرنے سے کسی قدر آجز ہو طاقت نہ رکھتا ہو قوت نہ رکھتا ہو کتنا بھی آجز ہو جائے لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا ہے وہ اتنا بھی اپنے آپ کو آجز نہیں سمجھتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا نہ کر سکے مومن اس قدر آجز نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے اللہ کے لئے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا آجز لاچار بے بس انسان وہ ہے جو دعا بھی نہ کر سکتا ہو ٹھیک ہے پلاننگ نہیں ہے تدبیر نہیں ہے حالات کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے کوئی منصوبہ نہیں ہے لیکن کم از کم ایک مومن کے شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر سکتا ہے اللہ سے مانگ سکتا ہے آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی دعا نبی کریم علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے اور اس کو جو ہے اللہ سے مانگیں گے اس دعا میں نبی کریم علیہ السلام نے آٹھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے کوئی بتا سکتا ہے دعا کون سے ہے وہ آٹھ چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے حرطحانس بن مالک رضی میں کہتے ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام خیبر کی طرف سفر کر رہے تھے تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کئی جگہ نبی کریم علیہ السلام رکے اور میں نے خود اپنی کانس نبی کریم علیہ السلام کو کئی دفعہ یہ دعا کہتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہوئے میں نے سنا وہ کون سے دعا تھی وہ دعا تھی اس دعا میں نبی کریم علیہ السلام نے آٹھ چیزوں سے کتنی چیزیں ہوئیں آٹھ ہوئیں نا آٹھ چیزوں سے نبی کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے یہ دعا تو کم سے کم کر سکتے ہیں نا حالات کتنے بھی خراب ہوں حالات کا سامنا کرنے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو لیکن بھائی کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کا مطلب کیا ہے دیکھئے اللہ کیونکہ فرام مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں اینی اعوذ بکا کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری یا میں تیری پناہ میں آتا ہوں بہت ساری لوگ غلط یہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس بات سے من الحمی ہم کے معنی ہوتے ہیں یعنی مستقبل کا خوف مستقبل کی فکر اندیشہ ڈاؤڈ کیا ہونے والا ہے کیا ہو جائے گا اب کیا ہوگا اب ایسا ہو سکتا ہے اب وہ ایسا ہو سکتا ہے اب یہ خراب ہو سکتا ہے اب وہ تبدیلی آ سکتی ہے مطلب خوف مستقبل کا خوف مستقبل کے خوف کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ میں مستقبل کے خوف سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں فکر مند رہا ہوں میں فکر میں ٹوپ جاؤں اللہم اینی اعوذ بکا من الحمی والحزنی اور ماضی کے غم سے جو چیز فوت ہو چکی ہے جو چیز مجھ کو نہیں ملی جو چیز میں حاصل نہیں کر سکا ماضی کے غم سے ماضی کے فکر سے میں کیا ہے پناہ مانگتا ہوں والعجزی اور اس بات میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں آجز ہو جاؤں آجز کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھے کوئی کام ہے اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھے کوئی پگڑی ہوئی ہے مطلب ایک حالت ہے ماحول خراب ہے آدمی اس کی اصلاح کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے آدمی برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے آجز ہے آدمی لوگوں میں فساد کو روکنے بگاڑ کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے آجز ہے کسی کے اصلاح کرنے سے آجز ہے سمجھ رہے ہیں والعجزی اور اس بات سے کہ میں آجز ہو جاؤں والکسلی آجز کسی کہتے ہیں طاقت نہیں رکھنا اور قسل کہتے ہیں کہ یعنی طاقت تو رکھتا ہے آدمی لیکن سستی ہے کہلی کر رہا ہے تو سستی سے کیا ہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں والعجزی والکسلی والجوبنی بزدلی سے میں کسی سے بزدلی سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ میں جو ہے حق کو حق نہ کہہ سکوں سچ کو سچ نہ کہہ سکوں برا کو برا نہ کہہ سکوں ظلم کو ظلم نہ کہہ سکوں غلط کو غلط نہ کہہ سکوں میں اس بزدلی سے کیا ہے تیری پناہ مانگتا ہوں والبخلی اور بخل سے یعنی ایسا بخل کہ جس کی وجہ سے میں لوگوں کا حق مارتے فیروں ایسا بخل کہ میرے مال میں جس کا حق ہے میں اس کا حق نہ دے سکوں ایسا بخل کہ اپنے بھائی کا حق نہ دے سکوں ایسا بخل کہ میں کسی یتیم کسی بیوہ کسی مسکین کا سہرہ نہ بن سکوں اس قطر میں بخیل ہو جاؤں ایسا بخل سے اور ایسے قرجے سے میں پناہ مانگتا ہوں جو کمر توڑ دے جس کے ادایگی کی طاقت میرے پاس نہ رہے ہیں قرضہ یہ ٹھیک ہے وقت پر آپ لیتے ہیں ایک سہولت ایک آسانی ہو جاتی ہے لیکن ان کے اچھی چیز نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو امن کے بعد خوف میں مٹا دوں یعنی امن یہ بہت مڑی چیز ہے لیکن جو آدمی قرضہ لیتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے پھر اپنے آپ کو بے سکونی میں ڈال دیتا ہے بے چینی میں ڈال دیتا ہے لوگ آج تو مطلب تھڑلے کے ساتھ قرضہ لے لیتے ہیں شوق کی تکمیل کیلئے شوق کو پورا کرنے کیلئے سماج میں چلے ہوئے روایت اور چرن کے لئے شادی بیعہ میں جو ہے رواج اور رسم کو نبھانے کیلئے قرضہ لے لیتے ہیں فضول چیزوں میں قرضہ وَظَلَ عَدْدَيْنِ اور ایسے قرضے سے پناہ ماتا ہے جو کمر توڑ دے وَغَلَبَتْرْ رِجَعَلِي اور ظالم کے غلبے سے لوگوں کے غلبے سے لوگوں کے برے سوچ کے غلبے سے سماج کے رواج اور رسم کے غلبے سے بری سوچ کے غلبے سے لوگوں کے بری سوچ کے غلبے سے وَغَلَبَتْرْ رِجَعَلِي دشمن کے تسلط سے برے سوچ کے غلب ایسے کی بری سوچ اچھے سوچ پر غالب آ جائے سماج کے رسم رواج یہ دین پر غالب آ جائے مجھ پر غالب آ جائے وغلب اتر رجالی اور لوگوں کے غلب ایسے یعنی میں مکمل طریقے سے خود کو لوگوں کے حوالے کر دوں میں اپنے زندگی کے اہم ترین فیصلوں کو خود نہ کر سکوں لوگ کریں میرے زندگی کے اہم ترین موڑ پر فیصلہ کریں لوگ لوگ مجھ کو بتائیں کیا سیئے کیا گاری یعنی میں اتنا ہے مطلب لوگ مجھ پر غالب ہو جائے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچتے ہیں وغلب اتر رجالی اور لوگوں کے غلبے سے کیا ہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ آٹھ چیز ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ان آٹھ چیزوں سے پناہ مانگئے اور ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھئے حالات کیسے بھی ہوں اور مطلب کتنا بھی ناگفتہ بھی ناقابل ہے بیان ناقابل تصور ہو آدمی کو دعا یہ جو ہتیار ہے اس کو جو ہے حالات کے سامنے نہیں ڈالنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کو جو ہے کہنے سنت عمر کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن